دیکھیں جی شریعت اسلامیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے فقہاں نے اس پر گفتگو کی ہے اور تمام مقاتل فکر کے جو فقہاں ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں ان کے جو عبادت خانے ہیں وہ نئے تعمیر نہیں کیا جا سکتے البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر وہ پرانے ہو جائیں وہ خستہ حال ہو جائیں تو اس کی مرمت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے اور وہ مرمت وغیرہ خود کریں گے ان کو صرف اجازت ہے کہ وہ اپنی مرمت وغیرہ کر لیں اسلامی ریاست خود معبد تعمیر کرے کافروں کے اور غیر مسلموں کے اور نئے تعمیر کرے اس کی خطن اجازت نہیں ہو سکتی اور یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کو کفر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کو آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس میں وسط دینے کی اجازت دے رہے ہیں حالانکہ ان کو محدود کرنے کا حکم ہے اور جو شریعت اسلامیہ نے زمیوں کو زمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم شہری جو اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے اس کو جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے اور اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اور اس کی عبادت ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نئے عبادت خانے بھی تعمیر کیا جا سکتے ہیں نہ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نئی جو ہے وہ کوئی اپنی مذہبی سرگرہ جو ہے ان کو وسط دینے کے لیے وہ اپنا کوئی پلیننگ بھی کر سکتے ہیں اور اسلامی ریاست اس کے اندر معامن بھی ہو سکتی ہے یہ شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال بنی ہے کہ سنایا کہ اسلامباد کے اندر کسی مندر کو بنانے کی صرف حکومت نے زمین ہی نہیں دی بلکہ ان کے لیے پیسے وغیرہ اور فرنڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں یہ بلکل غیر اسلامی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس مندر کو بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے صرف اجازت ہی نہیں کہ ان الٹا یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کی قطن اجازت نہیں دی اور شریعت کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور لوگوں نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں کہ فقہ تبدیل ہونی چاہیے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور ایسا کوئی تقاضہ جدید ترین دور میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان فسیلیٹیٹ کریں مسلمانوں کو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ توحید کے بجائے شرک کو فسیلیٹیٹ کریں اور شرک کے ساتھ معاملت کریں تو ان کو بیسے مر جانا چاہیے کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی جس میں انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو تو مومنوں کو اہل ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے اور اسلامی ریاست کیونکہ ایمان کا مظہر ہوتی ہے لہذا اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے اس لیے قطعا کوئی مسلمان کوئی شریعت کا علم رکھنے والا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تو حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ہم سب کی یہ استدعا جو ہم دین کے چھوٹے مٹے طالب علم ہیں ہم سب کی طرف سے یہ استدعا ہے حکومت کو کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے اور یہ ایک جو کفر کا مرکز یہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی معاونت نہ کرے وَاللہُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ